عموماً غلطیوں کو چھپا کے تقرار کرنے کو علماء اور طلاب عدب کہتے ہیں باعدب کون ہے وہ جو کسی عالم کی غلطی کو غلطی نہ کہے جو غلطی کہہ دے کہ یہ غلط ہے وہ بے عدب ہو جاتا ہے حالانکہ استلاح میں جیسے آپ صرف و ناغ پڑھتے ہیں تو ان کو عدبیات کہتے ہیں اور ہم نے یہاں تدریس کی ہے پڑھایا ہے آپ کو عدب معنی کیا ہے عدب کس کو کہتے ہیں عدب یہ مومنین بھی طلاب تو پڑھتے ہیں اس مطلب کو پڑھ کے امتحان پاس کرتے ہیں خود اپنے وجود پر لاغو کم کرتے ہیں امتحانوں کے لئے پڑھتے ہیں عدب امتحان کا مادہ نہیں ہے امتحان کے لئے مضمون نہیں ہے عدب اپنے جسم میں لباس کی طرح ہے جس طرح ہم کپڑے پہنتے ہیں کپڑے بناتے ہیں پہننے کے لئے عداب بھی پہننے کے لئے ہوتے ہیں اپنانے کے لئے ہوتے ہیں عدب ان قوائد کو کہتے ہیں ان ذوابط اور قوانین کو عدب کہتے ہیں جن کے ذریعے سے عمل کا مقصد حاصل ہوتا ہے ہر عمل کا ایک مقصد ہے یہ مقصد اس وقت حاصل ہوتا ہے جب عمل میں یہ قانون اور قائدہ رکھا جائے ملحوظ رکھا جائے اور دوسرا کام عدب کا عمل کو خوبصورت کرنا ہے زیوہ بنانا ہے تذعینات دیکوریشن کو عدب کہتے ہیں عمل کی دیکوریشن کو عدب کہتے ہیں جو بھی کام آپ کر رہے ہیں بول رہے ہیں آپ تو بولنے کا عدب ہے عدب بولنے کا یہ ہے جو کچھ آپ گفتگو میں کہنا چاہتے ہیں جو مقصد ہے عدب اس قانون کو کہتے ہیں جو اس مقصد کو گفتگو میں پہنچا دے لوگوں تک یہ گفتگو معدبانہ گفتگو ہے باعدب گفتگو ہے جس میں بولنے والے کا مقصد واضح ہو جائے تو جو قوانین مقصد کی ادائیگی میں مددکار ہوتے ہیں وہ آداب ہیں اور دوسرا آداب کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آداب خوبصورتی پیدا کرتے ہیں عمل میں گفتگو خوبصورت گفتگو زیبا گفتگو حسین گفتگو وہ ہوتی ہے جس میں یہ آداب موجود ہوں اگر ان آداب کو ختم کرنے گفتگو بدصورت ہو جاتی ہے بری ہو جاتی ہے اور مقصد ادا نہیں ہوتا بعض وقت ہوتا ہے کوئی آدمی گھنٹوں بات کرتا ہے آخر میں پوچھتا ہے کچھ سمجھ آیا لوگ کہتے ہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آیا یعنی آداب نہیں تھے گفتگو کے اندر آداب کا تقرار کرتا ہوں میں پھر آداب کا مطلب عمل کے مقصد کو یقینی بنانا اور عمل کو خوبصورت بنانا وہ قائدے وہ قوانین جو یہ دو کام کریں عمل کا مقصد پورا کریں اور عمل کو خوبصورت بنائیں ان کو آداب کہتے ہیں ہم آداب کس کو کہتے ہیں جو چپ رہے بڑا با آداب آدمی ہے وہ چپ بیٹھا ہوا ہے اس لیے با آداب آدمی ہے اس سے کوئی سوال کرو پھر بھی چپ رہے اس سے کچھ پوچھو پھر بھی چپ رہے اس کو ہم پنجاب میں با آداب کہتے ہیں یہ پنجابی با آداب آدمی ہے یا پاکستانی با آداب آدمی ہے یا اگر کوئی غلطی دیکھ لے کئی دفعہ ہوتا ہے یہاں مختلف کاموں میں مختلف شعبوں میں کوئی غلطی ہو رہی ہوتی ہے جب یہ غلطی ہو رہی ہوتی ہے تو دوسرا آدمی دیکھ رہا ہے کبھی کبار میں پوچھتا ہوں اس کو کہ جب یہ غلط کام ہو رہا تھا تو آپ یہاں تھے موجود تھے تو تائید کرتا ہے کہ میں ادھر ہی تھا آپ دیکھ رہے تھے یہ غلط کام ہو رہے تھے میں دیکھ رہا تھا غلط کام تو پھر آپ نے ٹوکا کیوں نہیں روکا کیوں نہیں بتایا کیوں نہیں کہ غلطی ہو رہی ہے تو کہا کہ وہ خلاف عدب تھا میرا بولنا یہ خلاف عدب نہیں ہے عدب غلطی چھپانے کو نہیں گئے غلطی بتانے کو کہتے ہیں چونکہ جس عدب اس قائدے کو کہتے ہیں جس سے مقصد حاصل ہو اور جو خوبصورتی کا باعث بنے اب آپ بتائیں کہ تقویٰ کا غلط مانا و ترجمہ قرآن میں بھی ہوتا رہا حدیث میں بھی ہوتا رہا علوم میں بھی ہوتا رہا اور تمام علماء وہی مانا خاموشی سے کرتے گئے شہید متحری بیچ میں بول پڑے اب کون باعدب ہے شہید متحری باعدب ہیں چونکہ عدب اس قانون کو کہتے ہیں جس سے مقصد حاصل ہو تقویٰ کا غلط ترجمہ ہو رہا ہو اور سارے عدب کے ساتھ چپ ہوں یہ بے عدبی ہے یہ بے عدبی ہے کہ سارے چپ ہیں آپ تقویٰ کا مانا غلط ہو رہا ہے ترجمہ کوئی بھی نہیں بول رہا ہے چونکہ بے عدبی ہے یہ خود چپ رہنا بے عدبی ہے شہید متحری بول پڑے اور شہید متحری ان ہستیوں میں سے ہیں جو اللہ نے ان کو یہ توفیق دی ہے یعنی ایک عالم کی خصوصیات میں سے ایک بڑی خصوصیت یہ ہے شہید متحری کے متعلق ایک مفصل گفتگو کی توفیق قم مقدسہ میں نصیب ہوئی تھی وہ معلوم نہیں ابھی ڈانچا اس کا موجود ہے گفتگو کا یا نہیں اور وہ ضروری سمجھی تھی طلاب کی رہنمائی کے لیے سب سے پہلے تو اپنی رہنمائی کے لیے تھی نہ یہ کہ دوسروں کے لیے تھی اپنی لیے تھی کہ شہید متحری جیسی توفیقات کب کسی کو نصیب ہوتی ہیں کیا اللہ کی طرف سے اسے عطیہ ملتا ہے جس وجہ سے وہ شہید متحری جیسی عالم مفکر مدبر اتنی سنجیدگی کب آتی ہے انسان میں یہ اصل دلچسپی کا یہ موضوع تھا کہ یہ شیخ مرتضی یہ متحری کیسے بن گئی مرتضی مجتبہ عام نام ہے نا اب وہی مرتضی مجتبہ میں سے ایک مرتضی متحری بن جاتا ہے کیسے بنتا ہے تو وہ جو خود سمجھ میں آئی طالب علمانہ اس ناکس رائے کے مطابق وہ دیگر طلاب کے سامنے بھی بہانہ بہانہ پیش کی وہ گفتگو بہت ہی بابرکت گفتگو تھی جس سے اور کسی نے استفادہ کیا نہ ہو لیکن چونکہ وہ تھی اپنی لئے اس لئے خود استفادہ کیا اسے کافی باتیں سمجھ میں آئیں کہ طالب علم کو کیا کیسے رہنا چاہیے کیا کرنا چاہیے اگر وہ چھپ جاتی تو تمام طلاب کے لئے رہنما ہوتی چونکہ مقصد ہی اس کا یہ ہی تھا شاید آج سے بیس پچیس سال پہلے وہ گفتگو قم مقدسہ میں توفیق نصیب ہوئی تھی لگ باگ اتنا عرصہ ہو گیا ہو گا اس میں شہد متحری کی خصوصیات میں سے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی ہیں ایک یہی خصوصیت تھی کہ شہد متحری کو اگر کہیں کوئی غلطی نظر آتی خصوصا دینی امور میں مذہبی مسائل میں تو وہ خاموش نہیں رہتے تھے اور ایک عالم کے لئے یہی ضروری ہے کہ وہ اسی موقع پر اپنے علم کا اظہار کرے جب کسی غلطی کو اشتباہ کو دیکھتا ہے روایت میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث نورانی ہے کہ جب بدعت ظاہر ہو یعنی وہ چیز جو دین میں نہیں ہے اور لوگ دین کے نام پر اس کو پیش کریں بڑھا دیں بنا دیں تو عالم وقت جو بھی اس وقت کا عالم ہے اس پر واجب ہے لازم ہے وہ اپنے علم کا اظہار کرے حقیقت کا اظہار کرے وَإِلَّا فَعَلَيْهِ لَعْنَتُ اللَّهِ ورنہ اگر چھپ رہا تو اس پر اللہ کی لعنت ہوگی ملعون ہے وہ عالم جو بدتیں دیکھتا ہے اور خاموش رہتا ہے علم کا اظہار نہیں کرتا حقیقت کا اظہار نہیں کرتا کسی غلطی کی تصحیح رہنمائی نہیں کرتا اس پر اللہ کی لعنت ہے وہ شید متحری ان مزرگان میں سے جہاں بھی کوئی دیکھتے انحراف عملی فکری کسی قسم کا تو فوراں وہاں اظہار کرتے تھے تقوی کے بارے میں بھی اس لیے اظہار کیا کہ ایوہ الناس یہ تو ترجمہ ہی تم نے غلط کیا ہے تقوی کا مانا ہی غلط کیا ہے تقوی کا جب ترجمہ ہی غلط کیا ہے تو پھر آگے تقوی حاصل کیسے کرو گیا ساری زندگی پرہز کرتے رہو گے تقوی تو حفاظت کا نام ہے حفاظت چھوڑ کے پرہز کرتے رہو گے اب ساری دنیا کی پرہز بھی کر لو با تقوی نہیں ہوں گے متقی نہیں ہوں گے متقی اس وقت ہوگے جب محفوظ ہو جاؤ ان تمام محلق خطروں سے جن سے اللہ تمہیں بچانا چاہتا ہے یہ تقوی ہے خدا من تبارک پہ تعالی ہم سب کو زیورِ تقوی سے آراستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے لباسِ تقوی ہم سب کی زینت بنائے اور خدا من تبارک پہ تعالی ہمیں معارفِ دینی صحیح حقیقی معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عطَيْنَاكَ الْكُنْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَانِيَكَ هُوَ الْعَبْتَرَ بسم اللہ الرحمن 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 الر